مجھے اللہ الرحمن الرحیم مائکروائیو انجرنیگ کا کورس میں نے اسے پہلے انیورسٹی اف لاہور اور یوں ای تی میں کافی ساری پڑھائی ہیں میں نے اور بیچلر لیول پر میں نے یہ کورس دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ مایکرویو پیسیو سرکٹس اور دوسرا حصہ مایکرویو ایکٹف سرکٹس تو اس طرح سے یہ اس کورس میں ہم یہ دونوں پورشنز جہاں وہ کورس میں نے اردو اور انگلیش کی مکس پریزنٹیشن میں دیتا رہا ہوں لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ میں اس کو اردو میں پریزنٹ کروں گا بہرحال کچھ طرح میں ایسی ہوں گی جس میں انگلیش کا استعمال بھی ہو جائے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ زیادہ ہمارے جو پاکستانی یا اردو سپیکنگ ویوورز ہیں وہ اس کورس سے اس کا فائدہ ہو مایکرویو انجینئرنگ ڈیوٹ پزار اور یہ اس کا فورتھ ریڈیشن ہے اس بک سے ہی میں کچھ سلائیڈز میں نے پرپیئر کی ہیں اور وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں مایکرو انجینئرنگ کا فیلڈ جو ہے یہ سگنلز اور سسٹمز دس کلو ویٹ سے آپٹیکل ویزیبل لائٹ رینج تک یہ پھیلا ہوا ہے آر ایف اور مایکرو انجینئرنگ لو فریکنسی کے پر جہاں پر جو سرکٹ ہے لائک ایک آسیلیٹر یا ایک پورا ٹرانس میٹر ہے اس کا سائز جو ہے وہ جو فریکنسی لو فریکنسی ہے اس کی ویولنٹ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس فریکنسی کے پر جو بھی ہم ٹرانس میٹر یا ریسیور بنائیں گے اس کے اندر ہم لنپڈ کمپننٹس یوز کرتے ہیں لنپڈ کمپننٹس یہ کہ آپ ایک ریزیسٹنس کیپیسٹر اور انڈکٹر یوز کر کے آپ بناتے ہیں اور آپ اسیوم کرتے ہیں کہ یہ ریزیسٹر ریزیسٹری ہیں اور اس کے ٹرمینلز پہ وولٹیج اور کرنٹ کی ریلیشن جو ہے وہ کمپس لا سے ڈیٹم بہتے ہیں اسی طرح انڈکٹر کے اندر وولٹیج اور کرنٹ کی ریلیشن وی ایز ایکول ٹو ایل ڈی آئی اوہ ڈی ٹی اور اسی طرح سے کپیسٹر کے گرد جو ریلیشن ہے وولٹیج اس ایکول ٹو ون اوہر سی انٹیگریشن آف آئی ویڈ ریسپیکٹو ٹی لیکن جب آپ ہائر فریکنسی پہ جاتے ہیں ہنڈرڈ میک آرڈز یا آن ورڈز تو سرکٹ کی جو ہے لینڈھ جو ہے وہ ویو لینڈھ کے کچھ پروپورشن بن جاتی ہے اور اس صورت میں اگر آپ وولٹیج اور کرنٹ کی ریلیشن دیکھیں تو وولٹیج اور کرنٹ جو ہے ایک روس دی ریزیسٹنس جو ہے وہ صرف اومزلا سے ڈیٹمنی ہوتی کیونکہ لیڈز آف دی ریزیسٹنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جیسے نیکس فلائیڈ میں آپ دکھا رہا ہوں یہاں کیسے ریزیسٹنس ہے تو جو ایک پریکٹیکل ریزیسٹنس ہے اس کے اندر بیکوز آف دی لینڈھ آف دی لیڈز ایک انڈیکنس بن دے گی اور باڈی آف ریزیسٹنس کے اکراس اس کپیسٹنس بن دے گی تو وہ ایک ریزیسٹنس جو لو فریکنسی پر ہمیں ایک ریزیسٹنس اندر آتی ہے وہ ہائی فریکنسی پر یہ اس کا ایکویلنٹ سرکل یہ بن جائے گا تو اب اس کا بیہیوئر جو ہے وید فریکنسی ڈیفرنٹ ہوگا اس کی بیہیوئر جو ہے وہ فریکنسی پر ڈیفرنٹ کرے گا اسی طرح کپیسٹر جو ہے وہ بھی اس کی لیڈ انڈیکنس جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک انڈیکنس آ جائے گی اور اسی طرح سے انڈیکنس کے اندر بیٹوین ٹرنز ایک کپیسٹنس آ جائے گی جو اس کے پیرلل میں سی پیرلل کی شکل میں شو کرے اور انڈیکنس کے اندر ایک ریزیسٹنس بھی ہوگی کیونکہ انڈیکنس بہرحال ایک کنڈکٹر سے بنی ہوتی تو اس لیے جب یہ بیہیوئر شروع ہوتا ہے تو پھر ہم اسیوم کرتے ہیں ایک ڈسٹیبیٹڈ نیچر اور آف دی کمپننٹ اور یہاں پر ڈسٹیبیٹڈ نیچر آف دی سرکٹ یعنی ہماری انڈیکٹرس اور کپیسٹرس جو ہے وہ آل آلاؤگ دی سرکٹ وہ دی سٹیبیٹڈ نیچر آگی اور بہت ہائی فریقینس جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہو جائے گی ڈیمینشن آف دی کمپننٹس تو اس ریجن کے اندر ہم آپٹیکل انجیرنگ اور ٹیکنیکس بیسٹ آن آ جومیٹرکل آپٹیکس وہ یوز کی جاتے ہیں یہ الیکٹر مگنیٹک سپیکٹر میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ویری لو فریقینسیز ہیں بلکہ اس سے بھی اور چھوٹی فریقینسیز لائک سکسٹی ہرٹس فیفٹی ہرٹس یہ فریقینسیز بھی یوز ہوتی ہیں اور اس میں وہ جو کمپنیکیشن بیٹوین جو ایک سممیرین جو کے وارٹر کے اندر ہوتی ہے اور گراؤن پر ٹرانسمیٹر کے ساتھ ہم کمپنیکیشن کر لیتے ہیں لیکن یہ فریقینسی جو ہے وہ بہت ہی لو فریقینسی ہے اس کے بعد یہ لانگ ویو ہیں پھر ای ایم برادکاسٹ ریڈیو بینڈ ہے شارٹ ویو ریڈیو بینڈ ہے وی ایچ ایف ٹی وی اور ایف ایم برادکاسٹ ہے پھر یہ یہ مایکرویو ریجن ہے تھری اس کو ہم لانگ ویوز کہتے ہیں پھر اس کو ہم میڈیوم شارٹ ویوز کہہ رہے ہیں پھر ہائی فریقینسی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ریجن ہے تھری انٹر ٹی ڈیسٹ پاور ایٹ سے تھری انٹر ٹی ڈیسٹ پاور لیون یہ اس کو مایکرویو بینڈ ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد فار انٹراریڈ انٹراریڈ اور پھر آلٹا وائلٹ بینڈ مظر آ رہا ہے میکسویل نے سب سے پہلے پروف کیا کہ الیکٹر مگنیٹک ویو جو ہے وہ ایجسٹ کرتی ہے اور اس الیکٹر مگنیٹک ویو کی ویلاستی جو ہے ویلاستی آف لائٹ کے برابر ہے اس کے اس دعوے کا پروف جو ہے وہ ہرٹس نے آہ فیفٹی میگا ہرٹس کا اپریٹس بنا کے اس نے یہ پروف کیا اور اس کی پریکٹیکلی اس کو جنریٹ اور اس کو پروف کرنے کے بعد اس کی اس کنٹیوشن کے وجہ سے فریکنسی کا جو یونٹ ہے سائیکل پر سیکنڈ اس کو انہوں نے ہرٹس کا نام دے دی ہے یہ فرسٹ ایکویشن ہے ڈیل کروس ای ایس اکول ٹو مائنس پارشل بی اوہر پارشل ٹی مائنس ایم یہ ایم جو ہے ایک فیکٹیسیس مجازی سمجھ لیں ہم نے یہ مگنیٹک کرن ڈنسٹی جو ہے اس میں ایڈ گئی ہیں اور اسی طرح سے یہ دوسی ایکویشن ہے ڈیل کروس ایچ ایس اکول ٹو پارشل ڈی اوہر پارشل ٹی پلاس جے یہ پارشل ڈی اوہر پارشل ٹی جو ہے یہ ٹرم میکسول کی کنٹیوشن ہے اور اس کنٹیوشن کے وجہ سے یہ میکسول کو گریٹسٹ الیکٹرکل انجننگ آف ہسٹری بھی کہا گیا ہے ڈیل ڈاوٹ ڈی ایس اکول ٹو رو ڈیل ڈاٹ بی ایس اکول ٹو زیرو یہاں پر ای الیکٹرک فیلڈ ہے جو کہ سپیس کے کوارڈینٹس کا فنکشن ہے اور ٹائم کا فنکشن ایکس وائی زیڈ اینڈ ٹی اسی طرح ایچ جو ہے یہ بھی ایکس وائی زیڈ اینڈ ٹی کا فنکشن ہے اس کے یونٹس آپ کو یہاں نظر آئے ہیں وولٹ سپنی میٹر ایمپیر پر میٹر اور کولم پر میٹر سکوئر یہ ڈی ہے اور اسی طرح بی جو ہے مگنیڈک فلیکس ٹینسٹی ہے ویبر پر میٹر سکوئر یہ فکٹیشیس مگنیڈک کرنٹ ہم نے ایڈ کی ہے ان فیکٹ یہ ایک پریکٹیکلی ایگزیسٹ نہیں کرتی لیکن کچھ اپرچر سیلیٹڈ پرابلمز کے اندر ہم مگنیڈک کرنٹ ڈنسٹی جو ہے اسیوم کرتے ہیں کہ یہ ایز ایگزیسٹ کر رہی ہے اور ان کے سلوشنز میں یہ ہم یوز کریں گے یہ جو ہے الیکٹرک کرنٹ ڈنسٹی ہے اور اس کے یونٹس ہیں ایمپیس پر میٹر سکوئر میٹر رو جو ہے الیکٹرک چارج ڈنسٹی ہے اور اس کے یونٹس ہیں کولم پر میٹر کیوں سورس آف الیکٹو مگنیٹک ویو جو ہے وہ ان فیکٹ چارج اور کرنسٹی ہے اور ان فیکٹ اگر ہم اسیوم کے کہ کرنٹ جو ہے وہ ایک آہ سورس ہے تو کرنٹ ڈنسٹی اور رو جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے بائی کنٹینویٹی ایکویشن سے اس کوئرس میں ہم میکسول ایکویشن کو ہم اتنی ڈیتیل میں نہیں پڑھیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کوئرس جو ہے الیکٹرومنیٹک تھیوری کے کوئرس جو ہے اس میں یہ کافی قبر ہوتا ہے بی اور ایچ جو ہے وہ ریلیٹڈ بائی میو نارڈ ہیں اور میو نارڈ کی ویلی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے فور پائی انٹو ٹین ڈیسور مائنس سیون ہیرٹ ہینری پر میٹر اور ایپسولون نارڈ جو ہے ایٹ پر ایٹ فائی فور انٹو ٹین ڈیسور مائنس ٹویل فیرٹ پر میٹر یہاں پر یہ آپ کے سامنے یہ فرسٹ میکسل ایکویشن نظر آ لیں اگر ہم اس کا ڈیل لے لیں بوت سائیڈز کا تو ڈیل ڈیل ڈاڈ ڈیل آف اینی ویکٹر یہ زیرو یہ ایک ویکٹر آئی ڈیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکویشن کا جب ہم ڈیل دونوں سائیڈوں کا لیں گے تو رائٹ یہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ جو ہے وہ زیرو ہو جائے اب یہ ایکویشن جو ہے ڈیل ڈاٹ ایم جو ہے وہ زیرو ہے جس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم مگنیٹک مگنیٹک کرنٹ انسٹی اسیوم تو کر رہے ہیں لیکن ریلیٹی مگنیٹک چارج اگزیسٹ نہیں کرتا تو جس کا مطلب ہے ڈیل ڈاٹ ایم جو ہے وہ زیرو ہے یہاں سے ہم پروو کر دیتے ہیں ڈیل ڈاٹ بی اس ایکویل ڈیرو اسی طرح سے ہم اس کا ڈیورجنس بوت سائیڈ کا لیں گے تو پھر یہ یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ زیرو ہو جائے گی اور ہمارے پاس یہ ایکویشن ترائیب ہو جائے گی اور یہ ایکویشن یہ ہے کنٹینیوٹی ایکویشن ہے چارج اور کرنٹ ڈنسٹی کے درمیان ریلیشن یہ جو میکسل ایکویشنز آپ نے دیکھی ہیں ان میکسل ایکویشنز کو ہم پوائنٹ فارم آف میکسل ایکویشنز یہ ایکویشنز جو ہیں ڈیفرینشیل ایکویشنز ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ ایک ایک ایکویشن میں اس کا کرل ڈیفائن ہے تو دوسری اس ایکویشن میں اس ریلیشن کو یوز کرتے ہوئے اس کا ڈیفرینش ڈیفائن ہے اسی طرح سے اس ایکویشن میں میکنیٹک فیلڈ کا کرل ڈیفائن ہے تو اس ایکویشن کے تھرو ہم ہم اس کا ڈیفرینش ڈیفائن ہے تو کسی بھی ویکٹر فیلڈ سپیس میں فلی ڈیفائن اس وقت ہوتا ہے جب اس کا الیکٹرک جب اس کا کرل اور ڈیفرینش ڈیفائن تو اس طرح سے یہ ایکویشنز بلکل کمپلیٹ ہیں اور یہ فلی ڈیفائن کر رہی ہیں الیکٹرک فیلڈ مگنیٹک فیلڈ سپیس ان ترم آف ڈیر سورس این ایکویشنز کو ہم انٹیگریل ایکویشنز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس سلائیڈ میں ہمیں نظر آ رہا ہے ڈیفرزنس تھیوریم یہ آپ نے پہلے پڑی ہوگی میکسل الیکٹرک فیلڈیٹک تھیوری کے اندر ڈیفرزنس تھیوریم جو ہے وہ ایک والیم انٹیگریل کو سرفیس انٹیگریل کے ساتھ والیم وہ جس کو ایک سرفیس نے انکلوز کیا ہوئے ہیں تو اس کو اگر ہم یوز کریں ان دو ایکویشنز میں ڈیل ڈاٹ ڈی is equal to rho and ڈیل ڈاٹ بی کے اوپر اگر یہ اپلائی کریں تو اگر پہلی ایکویشن کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے جگہ ڈیل ڈاٹ ڈی is equal to rho دونوں سائیڈ کے پر جب ہم والیم انٹیگریل دیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ والا والیم انٹیگریل جو ہے وہ سرفیس انٹیگریل میں کنورٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ ایکویشن آجائے گے ڈیل ڈاٹ ڈی is over the close surface this equal to rho ڈی وی over the volume اور یہ کیا ہے total charge enclosed by the surface اور اس طرح ڈیل ڈاٹ ڈی ایس is equal to zero کیونکہ مگنیٹک چارج اگزیسٹ نہیں کرتی اس طرح سے ہم یہ سٹوکس تھیورم اپلائی کریں تو سٹوک تھیورم ایک سرفیس انٹیگریل کو ایک کنٹور انٹیگریل سے کنورٹ کرتی ہے اگر کوئی سرفیس ہوگی تو اس سرفیس کے جیسے یہ ایک سرفیس ہے تو اس سرفیس کی کناروں پر یہ جو ایک کنٹور نظر آ رہا ہے یہ سی سے ریپیزینٹ ہو رہا ہے تو اب ہم یعنی انٹیگریشن along this surface اور یہ surface open surface ہے اس کنٹور سے ہم ایک اور surface یہ surface یہ بھی define کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس سے ایک اور surface ایسے بھی define کر سکتی ہے تو ان تمام surfaces کے ساتھ یہ کنٹور انٹیگریل جو ہے یعنی یہ relation جو ہے valid ہوگی اب ڈل کروس ای یہ اگر ہم میکسول فرسٹ ایکویشن لے لیں تو اس ایکویشن میں ہم یہ سٹوک تھیورم اپلائی کریں تو ہمارے پاس یہ یہ آ جائے گا ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو surface انٹیگریل آئے گا وہ ہم آہ سٹوک تھیورم کے ذریعے آہ اس کو کنورٹ کر لیں گے آہ انٹو اے کنٹور انٹیگریل اور باقی جو آہ اس کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو آہ انٹیگریلز ہیں وہ ویسے ہی surface انٹیگریل میں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے میکسول ایکویشن یعنی پہلی ایکویشن جو یہ پوائنٹ فارم میں ہے اس کو ہم نے یہاں پر انٹیگریل فارم میں ڈرائیو کر لیا ہے اسی طرح سے یہ ہم سیکنڈ میکسول ایکویشن کو بھی ایک surface انٹیگریل میں ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں یہ تھوڑا سا بتاتے ہوں کہ جی ڈاٹ ڈی ایس جو ہے یہ surface انٹیگریل جو ہے یہ اس surface میں سے total current جو ہے جو نکل رہی ہے وہ آئی کے برابعے یعنی یہ total اس surface میں conduction current ہے اور تو یہ ڈیل ڈاٹ ڈی ایس انٹیگریشن اور اس کا جو آگے ہم نے partial derivative with respect to time تو یہ اس surface میں سے total displacement current ہے جو اس surface میں سے نکل رہی ہے یہ انٹیگریل میکسول ایکویشن کی انٹیگریل فارم نے ڈسکس کی ہے اس کے بعد ہم آکے نیکس لیکچر میں مزید پڑھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ رہی ہے